بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سے کچھ عرصہ قبل یہ ایک سوالیہ نشان تھا کہ زمین کب اور کیسے وجود میں آئی لیکن آج کی سائنس اس کائنات کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات حدثاتی طور پر وجود میں آئی تھی یعنی آج سے چودہ عرب سال پہلے اس کائنات میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کے بعد یہ کائنات حدثاتی طور پر وجود میں آگئی سائنس سے ثابت شدہ اس بگ بینک تھیوری کی کیا حقیقت ہے اور ہمارا قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے اس سے قبل کہ یہ واقعہ تفصیل سے ہم آپ تک پہنچیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بوسٹ یور نالج کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی اسلامی اور انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بگ بینک انگلیش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بڑے دھماکے آج سے چودہ عرب سال پہلے یہ پوری کائنا ایک بہت بڑے نکتے میں بند تھی سائنس دانوں کے مطابق اس بہت بڑے نکتے میں بہت زیادہ انرجی موجود تھی اس انرجی کی وجہ سے یہ نکتہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹا اور اس کے ٹکڑے خلا میں بکھر گئے ہماری زمین بھی انہی ٹکڑوں میں سے ایک بڑا ٹکڑا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کے فوراں بعد ہی اس ٹکڑے کا ٹمپریچر آدھا رہ گیا تھا سائنسی نظریہ کے مطابق جب مادے میں بہت زیادہ ٹمپریچر ہو تو گریوٹی چیزوں کو کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کو دور دکلنے والی قوت بن جاتی ہے کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہمارا قرآن پاک اس طرح فرماتا ہے کہ کیا کفار یہ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان باہم بلند ہو کر آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا کر دیا بگ بینک دھماکے کے چار لاکھ سال بعد تک بھی اس کائنات میں ایٹمی زراد کا گبار مجود تھا سائنسی نظریہ کے مطابق یہ گبار ہیلیم اور نائٹروجن پر مشتمل تھا ہماری زمین جس کہکشان میں مجود ہے اسے ملکی وے کہا جاتا ہے اس کہکشان کو ملکی وے کہنے کی وجہ اس کہکشان میں سے سفید رشنی کا اخراج ہے خلا میں مجود اس گبار جن کے حصوں میں ہیلیم اور نائٹروجن کی مقتار زیادہ تھی وہ سکڑنے کے بعد گرم سیاروں کی شکل اختیار کر گئے وجود میں آنے والے ان سیاروں میں سے ایک ہمارا سورج بھی ہے گبار میں مجود تمام ذریلی گیسوں کو اس سورج نے اپنے اندر جذب کر لیا بگ بینک دھماکے کے بعد اس کے بچے ہوئے ٹکڑوں نے ایک ڈسکی شکل اختیار کر لی اور اس کے بعد زمین اور بگ بینک کے دوسرے ٹکڑے ایک مدار میں سورج کے گرد گھومنے لگے قرآن پاک میں کچھ اس طرح ذکر آیا ہے پھر ہم آسمان یعنی کائنات کی طرف متوجہ ہوئے اور کائنات اس وقت دھوان تھی تب ہم نے اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ بگ بینک دھماکے کے بعد سے آج تک یہ کائنات مسلسل اس گبارے کی طرح پھیل رہی ہے کائنات کے پھیلنے کے اس سائنسی نظریہ کی تصدیق قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے ہے اور ہم نے اپنی قوت کے ذریعے آسمان کو تخلیق کیا اور ہم ہی اس کو پھیلا رہے ہیں سائنسی نظریہ کے مطابق زمین کے وجود کے بعد اس میں بہت بڑے بڑے دھماکے ہوتے تھے اور اس نظریہ کے مطابق ایک بہت بڑا سیارہ زمین سے ٹکرایا اور اس ٹکراو کے بعد ہی چاند کا وجود ہوا اور اس چاند کی گریوٹی اتنی تیز ہے کہ یہ زمین کو اس کے مدار سے ذرا بھی ہٹنے نہیں دیتی نظریہ زمین بے جان تھی اور چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور اس میں چٹانے تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ٹمپریچر بھی نارمل ہوتا رہا لیکن نائٹروجن اور ہیلیم گیس کی وجہ سے زندگی کی کوئی بھی علامت مجود نہ تھی سائنس کا کہنا ہے کہ زمین کی پدائش کے پچاس ہزار سال بعد اس پر سٹرائیڈ کی زبردست قسم کی بمباری ہوئی جس کے بعد پانی کے اثار نمودار ہوئے اور سمندر بھی اس زمین پر وجود میں آئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس زمین پر موسمیاتی تبدیلی رونما ہونے لگی اور زمین خوشگوار ہونے لگی اور زندگی کی علامات پائی جانے لگی ناظرین سائنس کا یہ علم بلکل ٹھیک ہے مگر یہ بات یاد رہے کہ یہ علم بھی اسی ذات کا عطا کیا ہوا ہے جس ذات نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اسی ہمارے خالق نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہمیں اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید میں بتا دیا تھا ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی